اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل ضمیر آنائے سیکھنا ڈاٹ کام کی جانب سے اس کلاس میں بات کریں گے کہ تھیم کو آپ کیسے انالائز کریں تھیم کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فرسٹ آفال میں جاتا ہوں اور گوگل میں لکھتا ہوں گوگل میں آ کر میں یہاں پر جسٹ لکھتا ہوں کہ بلوگر تھیم آپ نے لکھنا ہے بلوگر تھیم بلوگر تھیم سوری فری ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے آپ پرچیس نہیں کر اگر پرچیس کرنا جاتا تھا پرچیس بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بلوگر تحملیٹس دوسرے ساتھا نا اور یہاں پر اچھا جی یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہ ان تیجیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے میری خیال سے ایک اور دوسری جو ہوتی ہے اچھے فرسٹ آفال آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ریسپانسیو ٹھمپلیٹ ہے یا نہیں ٹھیک ہے ریسپانسیو ٹھمپلیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سائٹ ہے وہ مختلف ڈیوائس میں مختلف شیپ میں نظر آتی ہے جب آپ ایک سائٹ کو موبائل میں اوپن کریں گے تو وہ اپنی حساب سے ایجیسمنٹ کر لے گی ٹھیک ہے جب آپ لپٹاپ میں اوپن کریں گے تو وہ اپنی حساب سے اس کو ایجیسٹ کر لے گی جب آپ پی سی میں اس کو اوپن کریں گے یا ٹیبلٹ میں یا کسی اور ڈیوائس میں تو ریسپانسل ٹیبلٹ کہونا اس لئے ضروری ہے جب آپ ریسپانسل نہیں رکھیں گے یا آپ ریسپانس سے آپ کی ٹمپلیٹ نہیں ہوگی تو بہت سے ویزٹر جو ہیں آپ کھو بیٹھیں گے کیونکہ جب آپ کسی ایسی ٹمپلیٹ کو کسی ایسی سائٹ کو جب آپ اوپن کرتے ہیں موبیل سے تو اگر وہ ریسپانس سے نہیں ہوتی تو اس کی ویٹ اور ہائٹ میں تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو مکمل طور پر وہ نظر نہیں آتی سائٹ نظر نہیں آتی ایڈز ہوتے ہیں اور باقی لیپٹ رائٹ کنٹینٹ یہ سب چیزیں ہیں اور ہیڈر یہ وہی اس کی ویٹ ہائٹ ہوتی ہے جو آپ کے لیپٹ آب میں ہوتی ہے تو موبیل میں کیونکہ اس کی سکرین چھوٹی ہوتی ہے اس لیے وہ مسئلہ کر دیتا تھوڑا سا ٹھیک ہے تو ریسپانس سے ہونا اس سے ضروری ہے کہ وہ اس سکرین کے حساب سے وہ اس کی ویٹ اور ہائٹ ہوتی ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں ایجیسمنٹ کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ افال یہ تھی میں اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ریسپانس ہوئی ہے یا نہیں فرسٹ افال اس کو وہ کریں اس کو میں اس کی جو ویٹ ہائٹ ہے اس کو میں کام کرتا ہوں یہ نہیں ہو رہی اچھا چی اب اس کو دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرسٹ افال آپ کے اوپر آئیکن آگئے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس طرح کبان گیا ہے ٹھیک ہے پہلے تو میں نے اس طرح تھا نا بلکل سیمپل سا تھا لائن میں ٹھیک ہے اب یہ ڈراب ڈاؤن جو میں نہیں ہوتی ہے سیلیکٹ اپشن والی ٹھیک ہے ایٹی میل میں اس قسم کو بن گیا ہے اور ایڈز بھی آگئے اور یہ دوسری میری بن گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ایڈز آگئے پوسٹ بھی آپ کے آگئے اس شیپ میں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل سیمپل سا یہ ریسپانس ہوئے ہے ٹھیک ہے اگر یہ دیکھیں اسکرول نیچے نہیں ہے کیونکہ موبائل میں جب اوپن کریں گے اور ریسپانس نہیں ہوگی تو نیچے سکرول آ جائے گا اور اس لئے یوزر کا یہ مسئلہ بنتا ہے اور وہ سائٹ کو بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ریسپانس ہونا ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ ایسیو ریڈی ٹیمپلیٹ ہونے چاہیے اچھا ایسیو ریڈی ٹیمپلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یوزر کے لئے کوئی مسئلہ نہ ہو یہاں دیکھیں اپر اٹامیر ہے اس کے بعد یہ اٹامیر ہے اس کے بعد یہ منیو ہے نیوگیشن بار ہے اور یہاں پر یہ رائٹ بار ہے رائٹ سائل بار ہے اور یہاں پر یہ کنٹنٹ ہے اور نیچے یہ کیا ہے فٹر ہے بلکل کلیع ہے ہمیں سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ منیو کو دیکھیں تو منیو بالکل سمپل ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ نے دیکھ ہوگا ایک کچھ ٹمپلیٹ ایسی ہوتے ہیں جن کو بیٹ ٹمپلیٹ کہتے ہیں وہ ایسی اسے ایسی فرنڈلی نہیں ہوتی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ پوسٹیں کہاں ہو رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں لنک کہاں پر رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو دوسرے جو پیجز ہوتے ہیں ٹھیک کانٹیکٹ آس باوٹ ہی کہاں پر پڑے ہیں بلکل وہ بے ترتیبی ٹمپلیٹ ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی سمجھ نہیں ہوتی کوئی ترتیب نہیں ہوتی تو ایسی فرنڈلی ٹمپلیٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ جس طرح یہ ٹمپلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے فری بلکل ٹمپلیٹ یہ تو آپ کے جو وہ ہے آپ اس کو دھونتے ہیں میں بھی دھونتا ہوں فری بلکل ٹمپلیٹ کو ٹھیک ہے بھی آپ کر سکتے ہیں دوسری ہوتی ہے کہ ایڈسنس ریڈی کے جس طرح یہ آپ نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ایسی ٹمپلیٹ کے جہاں پر آپ آسانی کے ساتھ ایڈس بھی لگا لگا سکیں ٹھیک ہے ایس طرح کی ٹمپلیٹ اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے یہ ٹمپلیٹ مجھے بہت اچھی ملے میں نے پہلی بار یہ ٹمپلیٹ دیکھی اتنی اچھی بلکل میں شاید میں نے چک نہیں کیوں باگی پر یہ اچھی ٹمپلیٹ ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ پسند کریں یہاں پر جیسے کہ یہ ٹمپلیٹ میرے پاس آگی ہے ہاں یہ اس کو میں اکی کرتا ہوں اور یہ مجھے دوسرے پیچ پر لے جا رہا ہے اور اس کو میں ڈیمو بھی دیکھ سکتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھائی بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اس کو میں کرتا ہوں لائپ ٹیو اس کو میں چیک کروں کہ یہ ہے کیسے کیسے لگے گی میری سائٹ پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی دیکھ لو بھائی ایسی ہوگی بہت اچھی تھی میرے خیال سے میں کرتا ہوں کہ اس کو ڈاؤنوڈ کر لوں جیسے کلک کیا تو یہ ڈاؤنوڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ کہاں پر گئی ہے میں اس کو شو انفرل کرتا ہوں تو یہ شو انفرل کر دو بھائی ابھی کرے گا یہ آگئی ہے ٹھیک ہے اس کو میں کرتا ہوں اور میں اس کو اچھا پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو کیا کرتا ہوں extract file کرتا ہوں تو یہ extract ہو جائے گی یہ رہی یہ رہی ٹھیک ہے تو میں نے کہا تنا ہی آپ نے کیا کرنا ہے جو xml کی جو وہ ہوتی ہے file ہوتی آپ نے اس کو open کرنا ہے تو کام پر open کرنا ہے یہاں پر open کرنا ہے theme کی option میں آئیں اور یہاں پر اس کو اور یہاں پر آجائیں restore کرنا ہے آپ نے کسی دوسری tablet کو آپ لگا رہے ہیں تو یہاں پر کرنا ہے choose file اور آپ نے یہاں پر جانا ہے یہاں پر اور یہاں پر اور یہ open کر دیں ایکزے میں اس کو upload کردیں یہاں پر جو بلکل سنبرزہ طریقہ ہے یہ ہو جائے گی تو سکسسسسسسوری ہوگی میں اس کو refresh کرتا ہوں ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل ایسے دیکھیں اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں بالکل ایسی ہے تو میں اس کو کیوں کیوں اپن ہو رہا ہے نا اب دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں بلکل صحیح ہے سیم ہے بہت زبردست ہے ٹھیک ہے بہت اچھی ٹمپلیٹ ہے یہ اس کے لیاؤٹ پہ جائیں اور آپ لیاؤٹ میں جا کر اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کی چنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ تھا ٹمپلیٹ کے بارے میں تو نیکسٹ آئیں گے اور آہ بات کریں گے مزید بات کریں گے انشاءاللہ بلوگر پر تو اپنے میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے آلائن سیکھنا کو تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو ملتے رہیں گی جو میں کورس بناتا ہوں فری میں کورس بناتا ہوں پیر نہیں ہوتے تو کانڈی آپ میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تھنکس ٹو